آگے لیتے ہیں نقابل بیان حالات کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ بہترین دن دکھایا اس وقت صرف بے پناہ شکر پاکستان زندہ بعد ناظرین ان کا ٹویٹ سارا پڑا اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ قابل غور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوکی فیملی آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہوش رہیں آباد رہیں سیف راجہ ایتھن گریز سے آپ کی عدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسی بریکنگ نیوز جو سننے کے لیے آپ بہت زیادہ بہتاب تھے بہت انتظار کیا آپ سب نے اس خبر کے لیے کہ کیا ہمیں کوئی اس طرح کی خبر سننے کو ملے کہ پاکستان کے سینئر صحافی عمران ریاض سانچو ہے وہ ان کو رہائی مل سکے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ عمران ریاض سانچو ہے پاکستان کے بہت بڑے صحافی ہیں اور بہت زیادہ سنے جانے والے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پاکستانی ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ وہ چاہتے ہیں تو پاکستان ایک سو بیالیس دن سے عمران ریاض سانچو ہے وہ لا پتا تھی پاکستان سیالکورٹ ائرپورٹ سے وہ ایرریسٹ ہوئے اس کے بعد سے آج تک ان کا کوئی بھی کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں سیالکورٹ پلیس کی طرف سے بھی جو موقف یہ تھا کہ ہمارے پاس بھی امران ریاض نہیں ہیں دوسرا کوئی بھی پاکستانی ایجنسی کو ادارہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا ایونکہ اس کیس کو جو ہے افغانستان کی طرف بھی لے جایا گیا کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں آج صبح سیالکورٹ پلیس ہی کی طرف سے جو ہے ایک تویٹ کیا گیا کہ امران ریاض ہاں جو ہے وہ بلکل خیریت سے اپنی فیملی کے پاس جو ہے وہ اپنی رہائش کا پل پہنچ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک تویٹ امران ریاض کے وکیل جو ہیں ان کے جو بہت بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں ان کا تویٹ بھی دیکھنے کو ملا ان کا تویٹ جو ہے اس میں دو تین چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کی ساری وضاحت بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تو اب میں پہلے ان کا تویٹ جو ہے وہ پاڑ کر آپ کو سنا دیتا ہوں میاں علی اشفاق ٹویٹ کرتے ہیں اللہ کے حاصل حضل و کرم رحمت سے اپنے شہزادے کو پھر سے لے آیا ہوں یہ میاں صاحب کا اپنا سٹائل ہے وہ اپنے دوست کو شہزادہ کہہ رہے ہیں آگے لکھتے ہیں مشکلات کے امبار ریفینیٹلی بہت زیادہ مشکلات اور اس معاملے میں اس کیس میں ان کو برداشت کرنا پڑی ہیں آگے لکھتے ہیں معاملہ فہمی کی آخری حد معاملہ فہمی سے مراد میں اس کی وضاحت آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں پھر معاملہ فہمی جو ہے وہ اس سے جو ہے ان کا کیا مطلب ہے لیکن اس سے پہلے ابھی پورا پڑھ کر سنا دوں آپ کو آگے لکھتے ہیں کمزور عدلیہ عدلیہ پر بھی یہاں پر وہ تنقید کر رہے ہیں آگے لکھتے ہیں موجودہ غیر مؤثر سرعام آئینو قانونی بے بسی کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لگا یہاں پر وہ جو عدلیہ پر بھی تنقید کر رہے ہیں اور جو موجودہ سسٹم ہے اس پر بھی ان کے پڑی تنقید ہے آگے لکھتے ہیں نقابل بیان حالات کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ بہترین دن دکھایا اس وقت صرف بے پناہ شکر پاکستان زندہ باد ناظرین ان کا ٹویٹ سارا پڑا اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ قابل غور ہے معاملہ فہمی معاملہ فہمی کا ذکر انہوں نے جہاں کیا ہے اس سے ان کا اشارہ کسی ڈیل کی طرف ہے کہ کیا عمران ریاض سان جو ہے وہ کسی ڈیل کا حصہ بن کر آئے ہیں کیا وہ ایک کمپرومائز اپنا چون کا ایک موقف سا جس کے وجہ تھے وہ ان کو یہ دیکھنا پڑا ان پر یہ مشکلات آئیں ان کو جو ہے وہ یہ بہت زیادہ پریشان اٹھانا پڑی کیا آپ نے اس موقف پر وہ کوئی کمپرومائز کار کیا ہے اس پر کوئی ڈیل کار کیا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا جب وہ منظر عام پر آئیں گے جب وہ اپنا موقف پیش کریں گے ان کا جو طرزیں بیان ہوتا ہے ان کا جو طرزیں تنقید ہوتا ہے اس سے آپ سب لوگ یہ چیز سمجھ جائیں گے اگر ان کا یہ طرزیں بیان ان کا طرزیں تنقید اس میں کوئی تبدیلی ہوئی تو پھر یقینا کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوا ہوگا لیکن اگر وہ اپنے موقف پر اسی طرح کھڑے ہوئے تو پھر اس میں جو ہے وہ کوئی صداقت نہیں ہوگی یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈیل کار کیا ہے کمپرومائز کار کیا ہے یا ویسے ہی جو ان کو رہائی ملی ہے اپنا بہت سارا ہیارا رکھیں اگر ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکیں اپنا بہت سارا ہیارا رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ